اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد ہماری یہ گفتگو چل رہے ہیں پچھلے کچھ اسپاق سے یہ تو آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں اعراب کی حوالے سے اور وہ اسم اور فیل دونوں عنوانات سے ہم دیکھا کرتے ہیں ہر کلمہ جو بامانی ہو اس کے اندر کچھ نہ کچھ تغیر تبدیلی آتی ہے اور آخری حصے پہ جو تبدیلی آتی ہے آخری ہے حروف پر کبھی وہ اعراب کی حالت میں یعنی زبرزیر پیش کی حالت میں ہوتی یعنی اس کی جو شکلیں وہ تبدیل ہو جاتی ہیں اور کبھی جو ہے وہ اس پر کوئی حرکت کے علاوہ کوئی لفظ یا حرف کا بھی حرف کا اضافہ ہو جاتا ہے یعنی حرکت نہیں بلکہ حرف کا اضافہ ہو جاتا ہے آپ جانتے ہیں مرفو کے اندر آنی علف اور نون آجاتا ہے نون تنوین کی جگہ اور علف جو ہے وہ تسمیہ کا کبھی عینی یہ جو اضافی حروف آ جاتے ہیں تو کبھی اعراب بالحرکہ ہوتا ہے کبھی اعراب بالحروف ہوتا ہے یعنی کبھی اعراب حرکت سے آتا ہے زبرزیر پیش کی جگہ علف یہ تو زبرزیر پیش کی جگہ کبھی حرف سے آتا ہے حروف سے کبھی یا آ گیا تو اس سے ہمیں پہلتا ہے کہ بھی واؤ آ گیا اونا ہے نا تو یہ بالحروف ہوتا ہے اور وہ بالحرکت ہوتا ہے یہ حرکت کچھ نہ کچھ یا کوئی حروف کی تبدیلی آتی رہتی ہے مختلف مختلف حالات میں وہی ہے اعراب اسی کو جاننے کا نام اسی کو سمجھنے کا نام اور یہ عربی زبان کی جان ہے بہت اہم چیز ہے اس کی وجہ سے اگر کلمات کو آگے پیچھے کر دیا جائے تو بات مکمل ہی رہتی ہے یہ اور زبانوں میں اتنا کومن نہیں ہے معروف زبانوں میں کم از کم اسم کو ہم نے دیکھا تھا کہ یہ تین اقسام پر ہم نے اس کو دیکھا یا تو یہ پوری طرح سے تمام کے تمام تبدیلیاں جو آنی چاہیے جن دن حالتوں میں ہونا چاہیے وہ سب پور کر لیتا ہے تو اس کو منصرف کہتے ہیں کہ پھر جاتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ منصرف پورا نہیں ہوتا ہاف ہوئے ہوتا ہے تو اس کو غیر منصرف کہتے ہیں کہ پورا نہیں پھرا اور مبنی وہ کہ جو بلکل ہلتا ہی نہیں اپنی جگہ بھائی کبھائی کھڑا ہے سننے والا نہیں ہے افعال میں کیا ہوتا ہے کہ یا تو پورا پھر جاتا ہے یا بلکل نہیں پھرتا ہے اس میں بیچی کوئی چیز نہیں ہے پر وہ ماضی اور عمر ہے جو نہیں پھرتے اور مدارے پھر جاتے ہیں اس میں آپ جانتے ہیں کہ منصرف میں اسمائی صحیحہ جتنے ہوتے ہیں یعنی ناکتے صدر کوئی ہوگا تو اس میں مسئلہ آئے گا تو اس کی جتنی اقصام ہیں وہ ابھی دیکھتے ہیں دوبارہ اور غیر منصرف جس میں دو سبب موجود ہوں منع سرف کے جو نو اسباب ہیں کم زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور دو ہونے چاہیے ایک جو دو کے قائم مقام باز ایسے بھی ہیں جو دو کے برابر ہوتے ہیں بہتی تگڑے اسباب ہیں تو اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ہو تب بھی کام چل جائے گا اس کو غیر منصرف پڑھیں گا وہ اس لیے کہ بولنے میں آسانی حربوں کو نہیں ہوتی ان حروف کو ادا کرنے میں یا ان حرکتوں کو ادا کرنے میں اور مبنی وہ کہ جو کہ کبھی نہیں ہلتے ان کی بھی مثالیں دیکھ لیتے ہیں صحیح سمجھنا پڑے گا پہلے تاکہ ہمیں پہلے جن جائے کہ ناقص کون سے ہیں کہ جس میں وہ ساری تبدیلیاں آتی ہیں یعنی انصرف کی منصرف ہونے کی اور غیر منصرف ہونے کی تو تبدیلیاں کیوں آیا کرتی ہیں صحیح میں منصرف ہو جاتا ہے غیر صحیح ہو تو اس میں عمومت یا سالم غیر صالم تو اس میں تبدیلی پارشلی آتی ہے تو غیر منصرف تو اس لیے کچھ جرہ جاننا ضروری ہے تو نحوی چونکہ بات کرتا ہے اعراب میں آخری حرف سے خالی متعلق رکھتا ہے سب کچھ تو اس لیے ان کیاں صحیح کی دیفنیشن الگ ہے صرفی وہ چونکہ پورے سٹرکچر سے خالی بات کرتا ہے ہر طرف اس کو اس سے تعلق نہیں کہ اس کا پچھلے والے لفظ سے یا اگلے لفظ سے کیا جوڑ ہے اصل اس لفظ کی اپنی حیعت کیسی ہے اس کی شکل کیسی ہے اس سے بحث کرتا ہے تو اس لیے ہر ہر حرف کو دیکھتا ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے اس لیے نحوی کے نزدیک تو خالی اگر آخر میں حرف علت ہو تو یہ غیر صحیح ہے ورنہ صحیح ہے تو اس لیے دیکھئے وہ واو اور یا حرف علت واو اور یا ہی ہو سکتی علف تو بدل کے آتا ہے ہمیشہ تو واو اور یا جو ہے یہ ان پر اگر آخر میں یہ ہو تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ صحیح نہیں ہے لیکن وہ یہ کہیں بیچ میں ہو یا شروع میں ہو ولدن یا بیتن کی طرح دیکھیں واو شروع میں اور یا اس سے کوئی ان کو فرق نہیں پڑتا کہتا ہے تک ٹھیک ہے چلے گا یہ صحیح ہے اس کو صحیح قرار دے دیا یعنی اس پر تمام حرکتیں آ جائیں گی جو جو آنی چاہیے تمام اعرابی حالتیں آ جائیں گی وہ حرکتوں سے ہو یا حروف سے ہو وہ سب قبول کریں گے تو اس لیے ہاں سے یہ پکے ہیں بلکل صحیح ہیں یا سالم کہنا چاہیے اور جو صرف ہے اس کے اندر یا تو کوئی ان کو چاہیے یہ کہ ہر جگہ کہیں پر بھی کوئی حرف علت نہ ہو دیکھیں شروع میں آیا تب بھی غلط بیچ میں آیا تب بھی نہیں مانیں گے اور آخر میں آیا تب بھی نہیں مانیں گے کہتا ہے یہ سب صحیح نہیں غیر ہے صحیح ہیں غیر ہے سالم ہیں اس کے علاوہ ہونا چاہیے کسی طرح حمزہ نہیں ہونا چاہیے کہیں بھی کوئی حمزہ آیا کسی بھی جگہ پر تینوں میں سے تو اس کو بھی قبول نہیں کریں گے اس سے بھی پارک ہونا چاہیے اسی طرح کوئی صحیح حروف ہے لیکن دو آگئے ایک ساتھ تو یہ بھی پسند نہیں کرتے وہ کہتے ہیں نہیں ایک ہی ہونا چاہیے ایک ہر تو یہ ان کی اپنی دیفلیشن ہے اس کے مطابق صرف ہی کسی کلمے کو صحیح یا غیر صحیح کہتے ہیں جبکہ نحوی خالی آخر والے کی بنیاد پر صحیح یا غیر صحیح یا صالم یا غیر صالم کہتے ہیں اس سے میں پھر ہم نے دیکھا کہ ایرابی حالت جو آ رہی ہے وہ تین قسم کی آتی مرفوع منصوب اور مجرور اور مرفوع کی حالت ہم نے دیکھی تھی کہ واحد یا مفرد کے اندر مرفوع میں دو تنوین یعنی پوری آئے گی اس کو تنوین کہتے ہیں یعنی دو پیش اور اگر ال کے ساتھ ہے یا مدافع ہو رہا ہے تو ذریبت تنوین نہیں آتی اس جگہ ایک پیش آئے گا اب طالبو یا طالبون جبکہ منصوب کے اندر دو زبر یا ایک زبر آئے گا ال اور بدعاوٹل طالبن اور یہ طالبین مجرور کے اندر اب طالبی ال کے ساتھ ذریبت ایک ہی آئی گی حرکت دو نہیں آتی یہ تو ہوا مفرد کے اندر یعنی واحد کسیوں میں اسی طریقے یہی کام مکسر میں بھی ہوتا ہے دیکھتے ہیں پہلا والا اور چوتھا والا اس میں بھی یہ ہے طالبون طالبن طالبین تو یہ مفرد یعنی واحد اور سنگلی فارم اور جمع مکسر جو ہے جمع مکسر بروکن پلورل ان دونوں کا ایک ہی جیسا ہے مرفوع منصوب اور مجرور اسم کے اندر جبکہ تصنیہ میں مذکر مونس دونوں میں ایک ہی جیسا ہے وہ کہا آنی اینی اینی آنی اینی ال کے ساتھ اور یہ وداوٹ اور جمع کے اندر اونا اینہ اینہ تو آپ بھی دیکھیں مرفوع منصوب مجرور اب آپ کو سمج میں کہ ہم اس طرح سے یاد اس لیے کرتے تھا کہ وہ زمان پر چل جائے اونا اینہ اینہ یعنی مرفوع منصوب مجرور اسی آرڈر میں اور مونس کی جو جمع ہوتی ہے جمع مونس سالن آتن 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 تو آتن آتن مرفوع منصوب مجرور اسی آرڈر میں پھر ہم نے دیکھا کہ دوسرا اسم میں تو خالی یہی کیفت ہوگی اور اس کے برقس مدارع پھر میں تو خالی مدارعی ہے کہ جو معرب ہوتا ہے ایراب قبول کرتا ہے ماضی اور عمر تو قبول کرتے نہیں وہ تو مبنی ہے تو اس کے ان کی بات نہیں کریں گے خالی ان کی بات کریں گے جو معرب ہے جن میں تبدیلی آتی ہے اور وہ کہے مرفوع کے اندر بی فال پوزیشن یہی ہے کہ جو بھی پیش کے ساتھ واحد کسیرہ جس کا کوئی ایسا ایفیکٹر نہ ہو جس کو تبدیل کرنا جیسے نہ نواسب میں سے ہو نہ جواسب میں سے ہو تو یعبدو تعبدو نعبدو آعبدو تو سب سے پیش آرہا ہے یہ مرفوع ہو گیا اونا اینا اینا جہاں اونا اینا اینا کہہ رہا ہوں تعبدانے تعبدانے نہ تعبد نہ تعبدی نہ یہ سب جو ہیں جس طرح سے دیفولٹ میں ہے یعبدو کی گردان جو آپ نے کی ہے جو ایکچول ہے وہی سب مرفوع حالتیں ہیں اس کی منصوب حالت اس صورت میں ہوگی کہ جہاں جہاں پیش تھا وہ زبر سے بدل دی یہ نصب میں جیسے یعبدو کو یعبدہ کر دیں لن یعبدہ اور آعبدو کو آعبدہ لن آعبدہ کر دیں گے اور جہاں جہاں ایسا نہیں ہے بلکہ حرفیں یعنی یہ جو آخر میں ہم دیکھتے ہیں تنوین کی جگہ نون اس کو نونِ اعرابی کہتے ہیں تو تسنیہ کا سیغہ ہے مثلا تعبدینہ انتی کا سیغہ ہے یعنی مخاطبہ کا یا جمع مذکتر کا سیغہ ہے تعبدونہ تو ان تینوں قسم کے سیغوں میں تسنیہ کے آنی تعبدانی یعبدانی یہ جو نون ہے یہ نونِ اعرابی تو یہ گر جاتا ہے لن کے ساتھ ان کے ساتھ کئی کے ساتھ ادھن کے ساتھ جو نواسبِ مدارے ہیں اور نونِ نسوہ جو ہے جمع مونس قدر سیغہ ہوتا ہے مدارے کے اندر یعبدنا تعبدنا وہ نون نونِ نسوہ ہے وہ نہیں کرتا وہ اپنی جگہ رہتا ہے اس پر کوئی تبدیلی دیا تھا اگر ایزٹید رہتا تینوں حالتوں میں پر تیسری صورت یہاں پر جزم کی ہے وہاں تھا مرفوع منصوب مجرور اسم میں پر یہاں کہیں مرفوع منصوب مجزوم جزم والا تو اس میں وہی ہوگا کہ جہاں جہاں غمہ تھا مرفوع حالت میں یعبدو تعبدو عبدو نعبدو تو ان چاروں میں غمہ کی جگہ جزم لگا دیں گے اور جوازم میں سے کوئی ایک تو لگا ہو گئے نہ لم ہے جیسے ان لم لم لامے امر لا الہی لم یعبد لم تعبد اس طرح سے چلے گا لم عبد لم نعبد اور جہاں جہاں اعرابی ہے وہ گر جائے گا جیسے کہ لن میں گرہ تھا کوئی فرق نہیں آئے گا بس خیئی لم اور لم آپ خیئی لن دیکھ کے پہچان جائیں گے کہ یہ منصوب ہے لم دیکھ کے پہچان جائیں گے کہ یہ مجزوم ہے اور جہاں نون نصوہ ہے نون نصوہ میں آپ کو پتا ہے کوئی تبدیل نہیں آتی وہ کی جگہ برقرار دے گا پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ایک اور انداز سے بھی ہم اس کی تقسیم کرتے ہیں کہ لفظاں ایراب آرہا ہے جہاں جہاں ایراب آرہا ہے یا تقدیراں آرہا ہے کیونکہ آتا ہر جگہ یہ اور یا محلن آرہا ہے جہاں لفظاں آتا ہے تو لفظ مرادی کہ آپ اس کا تلفز کر رہے ہیں لفظ مرادی یہ ضرور نہیں کہ لفظ تبدیل ہو رہا ہو حرکت آرہی حرکت آرہی تب بھی ہوگا اگرچہ وہی لفظ رہے یعنی طالبون طالبن طالبین تو یہ بھی لفظی ہے دیکھیں آپ کا لفظ کر رہے ہیں اس کو پرناؤنس کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں اس کو تو ادا ہو رہا ہے لفظ کے لئے لفظی معنی لفظ کے ہیں لفظ کے معنی پھینکی جانے والی چیز جو ادا کی جاتی ہے کہی جاتی ہے تو آپ بول رہے ہیں تو آپ نے وہ بولا تو دیکھئے تریقو واسعون تو تریقو یہ ضرور مادی اس نے قبول کیا ال کے ساتھ تھا تو ایک کیا واسعون نکرا ہے اس کی خبر تو مادلو تنوین آگئی انہ نے اس کو منصوب کیا تو وہ بھی قبول کیا انہوں نے طریقہ اور امشی علا علا حرف جر نے طریقہ طریقہ پن کر دیا تو وہ بھی آگئے دیکھیں سب کچھ اس نے قبول کیا یعنی ایک زبر ایک زیر ایک پیش دو زبر دو زیر دو پیش تو یہ معرب ہے فلی منصرف ہے پکا پکا ایراق قبول کر رہا ہے جیسی جیسی ضرورت ہے اپنے اپنے سٹیج پہ جہاں جس کی جو چیز ضرورت ہے اس نے قبول کیا اور اس کے آپ تلفز کر رہے تو اسے کہیں گے لفظی یہ مرفو لفظن منصوب لفظن اور مجرور لفظن لفظن اسم ہے سارے جن کی بات ہو رہی ہے سارے دست پھر تقدیراً آئے گا وہاں جہاں پر آپ لانا تو چاہتے ہیں لیکن وہ کسی وجہ سے آنے ہی پا رہا ہے کیونکہ ایک اور اب قائدہ ٹکرا رہا ہے اور وہ قائدہ یہ ہے کہ یا پر ضمہ سقیل ہوتا ہے فتحہ کسرا بغیرہ تو وہ کیا کرتے ہیں یا اگر متحرک ہو یا اگر متحرک ہو یا واو متحرک ہو اور اس سے پہلے والے پر زبر ہو تو اس کو علف سے بدل دیتے ہیں یا پڑھ چکے واو اور یا متحرک ما قبل مفتوح ہو اس سے پہلے والا فتحہ والا ہو تو اس کو بدل دیتے ہیں علف سے جب علف سے بدل دیا علف تو ساکن ہوتا ہے تو علف پر کوئی علامت آ نہیں سکتی نہ دبر نہ زیر نہ پیش تو اب اس کو کیسے پڑھیں گے علف کی طرح silent پڑھیں گے تو اب مجبوری ہے کہ ہونا تو چاہیے یا 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 لیکن وہ پڑھ نہیں سکتا ہے اس لیے کہ علف سے بدل دیا ہے علف پر کوئی حرکت نہیں آتی ہے دیفولٹ پوزیشن یہی ہے تو ایک اور قائدہ اسے ٹکرا گیا یہ اس لیے ہم نے کہا کہ یہ تقدیرا تقدیر تو اس کی یہی تھی کہ اس پر یحیی یو ہے یعنی ایکچول تو وہ یہی ہے لیکن ہوں پڑھ نہیں سکتے پھس گئے اس لیے کہ دوسرا قائدہ اس سے کراس کر رہا ہے اس کو یعنی چلنے نہیں دے رہا ٹھیک ہے ہے وہ موجود لیکن وہ ہو نہیں پا رہا کسی ایکسٹرل ایویڈنس کی ریزن کی وجہ سے پر وہ کیا ہے کہ علف ساکنہ آگئے آخر میں یحییٰ میں مثلا ورنہ دیکھے قالا یحییٰ یحییٰ کہا نے کہا تو یہ قالا اس کا فائل بنے گا فائل تو مرفوع ہوتا ہے یہ مرفوع یحییٰ ہے آئی تو یحییٰ میں نے یحییٰ کو دیکھا تو دیکھا جس چیز کو جائے وہ ابجیکٹ دیکھنے والا میں ہوں تو میں نے دیکھا یحییٰ کو تو یحییٰ مفعول ہے مفعول منصوب ہوتا تو یہاں اس کا منصوب نظر آنا چاہیے نظر نہیں آرہا اس لیے کہ یحییٰ ہونا چاہیے تھا پہلے والے یا کو مت دیکھئے وہ تو اس کا میڈل رکھ ہے حیییٰ حیییٰ ہے اس کا روپ لیٹر حییی یحییٰ سمیع یسمع حییی یحییی یحییی یہ ہونا چاہیے تھا لیکن یہ ہو نہیں پا رہا ہر دیگر وہ علب بن گیا ہے کیونکہ لکھتے یا سے ہی تاکہ روکیز برخرار رہے کہ پولیجن کیا تھی اور قلت لی یحییٰ لام جی حییر جر ہے اس نے اس کو مجرور کیا لیکن اس کا جر اگین وہاں کچھ ظاہر نہیں ہوگا لیکھ ساکھن کیلو جیسے لا یا لکھتے بتانے کے لیے کہ یہ اصلاً کیا تھا منقوس اس کے علاوہ ہے جیسے اس میں بھی یہ ہے کہ وہ یا پر بہت سی حرکتیں سقیل ہوتی تو قبول نہیں کرتے قاضیون ایون ایو ایو کو ای کر کے این قاضین اور پھر این سے نون ساکنہ یہ نون اور یا دو ساکنہ انتقاؤ ساکنہ ان کی وجہ سے یا کو گرار یا قاضین تو نون کی آغاز کیونکہ تنوین سے آتی تو تنوین سے کر دی جلس قاضین یہ پائل ہے اور یہ مرفوع حالت میں قاضی بیٹھا اور اس کی مجرور حالت بھی ہے قلت لقاضین تو این این وہ بھی ان ہوا اور قاضین قاضین مرخوبی ہے اور مجرور بھی ہے لیکن منصوب حالت میں یہ قبول کر لیتا ہے کہ دو پر زبر انہوں نے یا پر دو زبر قبول کر لیا قاضین کیونکہ ان کی مرضی ہے بھائی ان کی زبان ہے تو کرتے ہیں اس کو یہ قائدہ ہے آپ کو بس یاد کرنا ہے کہ جب بھی منقوس آئے گا منقوس کہتے ہیں اس نے کہ جس کے یا سے پہلے کسرا ہو صحیح ہے آخر میں یا ہو اور اس سے پہلے کسرا ہو تو اس کو منقوس کہتے ہیں جو قاضی ماضی جاری صحیح سرحاج تو یہ منقوس ہے اس میں بھی ایسے ہوگا لیکن کیونکہ رائی تو قاضین میں یہ لفظ آپ تب تک لفظ کر رہے ہیں یا کو اس کے دو زبر کو تو آپ کہیں گے یہ منصوب لفظا ہے باقی تو تقدیرا ہے اور مبنی وہ کہ جو اس جگہ پہ دیفولٹ پوزیشن اس کی تھی یہاں یہ ہونا چاہیے تھا لیکن وہ ہو نہیں رہا کیونکہ یہ حرف کچھ قبول نہیں کرتا یہ لفظ کوئی تبدیلی قبول نہیں کرتا یہ مبنی ہے فرمی فیق اس کو کہتے ہیں محل لند یعنی یہ جگہ اس اعراب کی ہے اگرچہ جہاں وہ اپلائے نہیں ہو رہا کیونکہ یہ انہوں نے ایک ایکسکلوٹ کیا اس کو بیریئر لگایا جا آہادہ رائی تو حادہ قل تو لے حادہ کیونکہ حادہ تینوں حالتوں میک کی رہ حالت کے تینوں جگہ یہ اعراب کے حساب سے فرق ہونا چاہیے یہ صاحب حازہ جو یہ مرد یہ آیا میں نے اس کو دیکھا بھی مفہول ہے میں نے اس سے کہا یہ بھی مجرور ہے لیکن تینوں حالتوں میں ہے وہ ایک جیسا ہے حادہ 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 اس لیے کہ اس کو کوئی تبدیلی آ نہیں سکتی یہ مبنی ہے مبنی کا مطلب ہی ہے یہی کہ وہ تبدیلی قبول نہیں کرتا چلیئے اب دیکھتے مشقس کی لوگ گمان کیا کرتے تھے لوگ گمان کیا کرتے تھے کیا گمان کرتے تھے کہ یہ جو پرواز اڑنے کا جو فن ہے یعنی یہ جہاز واس چلانے کا ہے فن جہاز اڑانے کا نجاحوہو مستحیل کہ اس کی کامیابی مستحیل ہے impossible ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فن ہے جو ٹرائی کر رہے ہیں اٹیمٹ کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں یہ سائنس جو ہے جس میں لوگ لگیں میں اس ہنر میں کہ ہم کسی طرح اڑانا سیکھنے اڑنا سیکھ لیں تو جتنی بھی یہ کوشش کر لیں بہت سارے لوگ کا یقین یہ تھا یا ظلم یہ گمان کیا کرتے تھے یہاں پہ یقین بھی ہو سکتا تھا جو یہ خیال کرتے تھے لوگ کا خیال تھا کہ یہ اڑان والا کام یہ جو فن میں اڑان ہے یعنی کیا کہنا چاہئے اس کو ایویائیشن یعنی جو جہاں دراتے پائلٹ تو یہ جو فن ہے اس کی کامیابی مستحیل ہے یعنی impossible ہے استحالہ یعنی وہ impossible ہے نہیں کر سکتے وصارو یسخرون اور وہ ہو گئے یا وہ کیا کرتے تھے ملاب اڑایا کرتے تھے من کل من ہر اس شخصی من کل ہر اس شخصی من یظن یعمل لتحقیقی جو گمان کرتا تھا کام کرتا تھا من یظن یعمل کہ وہ جس کے بارے میں یہ گمان تھا کہ وہ اس کو حقیقت بنا دے گا یعمل لتحقیقی وہ جو گمان ہر وہ شخص جو یقین رکھتا تھا کہ وہ اس کو حقیقت بنانے کے لیے محنت کر رہا ہے اس کا یہ لوگ مزاق اڑاتے تھے یہ تو impossible روڑنے کی کیا وہ کوفی کی پتے رہا گیا ہواہر میں روڑنے کی چھرانگ درخت سے مر بھی گیا کئی لوگ اس سکر میں بڑے بڑے اونچائی سے بڑے بڑے کپڑے رٹکا کے مختلف چیزیں رٹکا کے کود گئے لیکن لیانو یارونا انسان عزمه محدود اس لیے وہ دیکھا کہ انسان عزمه اس کا عزم اس کا ارادہ محدود ہے ہمیشہ یعنی unlimited نہیں ہے limited ہے وانو لن یزال على حالته اللہتی خلق عليها مادام لم یخلق الطائر تو کہتے ہیں کہ وہ اسی حالت میں برابر رہے آپ جانتے ہیں کہ یزال لنگ کی وجہ سے منصوب ہو گیا اس کے مطلب یہ ہے کہ ہرگز نہیں زائل ہوئے مطلب برقرار رہے اس حالت پر جس پر وہ پیدا کی جائے تھے جب تک کہ نہیں پیدا کر لیا نہیں پیدا ہو گیا نہیں پیدا ہو گیا پرندے کی طرح یعنی وہ خیال کرتے تھے کہ انسان کا عظم محدود ہوتا ہے اور یہ کہ جب تک وہ پرندے کی مانند نہ پیدا ہو وہ کامیاب اس میں ہو نہیں سکے گا صحیح اب تو پرندے کی طرح جب پیدا کیا ہی نہیں گیا اگر اللہ اگر اس کو ایسا پیدا کر دیں تو ٹھیک ہے لیکن انسان کی طرح پیدا ہوا ہے تو کیسے ممکن ہے تو وہ کبھی کی ہو سکتا یہ ان کا گمانتہ ولیکن المخترعین آمالون بعیدہ لیکن وہ لوگ جو اخترا کرتے تھے یعنی ایجادات کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ایجاد کرنے والے ان کی توقعات دور تک ہوا کرتے تھے یعنی ان کی لمبی لمبی آمال عمل کی جمائے عمل کا مطلب امیدی تمنہ ہے ان کی تمنہ لمبی لمبی تھی فَسَابَرُو حَتَّى تَمَّا نَجَاحُ الطَائِرَان تو اس سبر کرتے رہے سامسامبرو کا مطلب لگے رہے پیچھے پڑھ گئے اس کے لگاتار محنت کرتے رہے یہاں تک کہ کامیابی مکمل ہو گئی جہاز بنا لے کی وَأَصْبَحَتِ تَيَّارَاتُ مِنْ أَحْسَنِ وَسَائِلِ الْإِمْتِقَالِ اور یہ تیارات جہاں یہ جہاز ہوگا رہا یہ سب سے اندہ وسیلہ بن گیا وسائل بن گیا وسیلے بن گیا مینز تو ٹرانسپورٹ انتقال کا مطلب ٹرانسپورٹ کرنا نقل کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ دینا تو اس میں سب سے اچھا ذریعہ یہی بن گیا کہ جس سے مال چیزیں بندوں کو ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے بار برداری کی جاتی ہے ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے وَاسْتَطَاعَ النَّاسُ أَنْ يَعْبُرُو بِهَا الْمُحِيطَ الْإِطْلَنْتِيَّ مِنْ أَمْرِيكَا الْأَوْرُوبَا بِلَا خَوْفٍ كَأَنَّهُمْ فَوْقَ بِسَاطِ سُلَيْمَان اور لوگوں میں یہ استطاعت ہو گئی لوگوں نے یہ بات صلاحیت حاصل کر لی کہ وہ اُبُور کر لیں اس کے ذریعے یعنی جہاز کے ذریعے تیارات کے ذریعے مونس جماغا آخر کی جیسے بحالا کس کو اُبُور کر لیں محیط الْإطلانٹی ایٹلانٹک اوشن المحیط وہ ایٹلانٹک اوشن کے لیے استعمال ہوتا ہے تو ایٹلانٹک اوشن امریکہ سے یورپ تک کا اس کو پورا کور کر لیں اس پر اُبُور کر لیں بغیر کسی خوف کے گویا کہ وہ سلیمان علیہ السلام کی غالیچے پر ان کے تخت پر ان کے وہ جو اُڑن کیا کہیں گے چٹائی تھی ان کی یا قالین تھی جس پر وہ بیٹھ کے فلائن کانپیت وَأَصْبَحَ حُكَمَاءُ أَلْمَان أَلْمَان یہ جیمنی کو کہتے ہیں المانیا جرمنی کے لیے سمار ہوتا ہے تو حکماء ان کے سائلتدان فلسفی وغیرے بڑے بڑے تو ان حکماء جو تھے وہ ہو گئے کیا سبق آگے بڑھ گئے وہ جیتے یعنی انہوں نے سب سے پہلے کام کیا تو جرمنی کے سائلتدانوں نے پھر یہ کام شروع کیا سبقو وہ آگے بڑھ گئے دنیا کے اور حکماء سے اور سائلتدانوں سے بے اختلاعی قائلت ایک جہاز تیار کرنے میں ایک جہاز پیدا کرنے میں اختلاع کرنے میں نیا نیا انداز سے بنا دے جانے سید کامیاب ہو گئے تَقْدِرُ بِنَفْسِحَ جو خود اپنے طور پر اڑتا تھا تَقْدِرُ ایسا پائرہ جو اڑتا تھا اڑتا تھا بِنَفْسِحَ اپنے طور پر خود ہی اڑتا تھا اسے کسی اور چیز کی ضرورت لکھی وَتَذْهَو حَيْسُ اُرْسِلَت اور وہ جاتا تھا جس جگہ اس کو بھیجا جائے یعنی یہاں کا اس کی جسٹینیشن ہوتی تھی وہاں تک پہنچتا تھا کر لیتا تھا ہی کام آسانی سے فَإِنَّهَا مِنْ عَجَائِبِ مَبْلَغِ الْإِنسَانِ بے شک یہ انسان کی پہنچ انسان کی رسائی کے اجائب میں سے ہے کہ انسان کو کتنی صلاحیت اللہ نے دی ہے اللہ فرماتا قرآن میں سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي دَوْا جو کچھ زمین ورہ آسمانوں میں ہے وہ سب ہم نے آپ کے لیے بنین اور انسان کے لیے مسخر کر دیا کہ اس کو تسخیر کر لیے محنت کرے اور حاصل کرے تو یہ اجائب میں سے تھا انسان کی پہنچ کی وَسِرْنَا اور ہم ہو گئے نَعْتَرِفُون کہ ہم اعتراف کرتے ہیں أَنَّ فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ یہ کہ ہر ذِی علم کے اوپر ایک زیادہ جاننے والا ہوتا ہے ہر علم والے کے اوپر ایک بڑا علم برکنے والا علیم زیادہ علم برکنے والا علم تو ہوتا ہے وہ جو جاننے والا ہو اور اچھا جاننے والا ہو لیکن علیم جو بہت زیادہ جاننے والا تو ہم اعتراف وَرْسِنْدَا نَعْتَرِفُون ہم ہو گئے اعتراف کرتے ہوئے یعنی ہم اعتراف کرنے لگے کہ ہر ذِی علم سے اوپر کوئی زیادہ علم والا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہیں انسانوں میں پھر اس کے بعد بڑے بڑے اور لو تو یہ صورت ایسی بن جاتی ہے انسان کے ذہن میں کبھی خیال نہیں آنا چاہیے کہ جو اس کو آتا ہے وہی سب کچھ ہے اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں کیونکہ یہ بڑا دھوکہ ہے اور اس سے انسان کافی کچھ خلابی میں پڑ جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں سمجھ اور شعور اتا فرمائے انشاءاللہ آئیستہ آئیستہ چلتے لاتے آج کچھ کام زیادہ ہے کچھ پیشنس کا کوویڈ کا ابھی فون بھی کرنا ہے تو اس کو معذرت کرتی یہاں پر چھوڑ دیتے جو ایک اکسسائز رہ گئی ہے وہ اس کو انشاءاللہ جمعہ کو کر کے پھر آگے بڑھ جائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ